کہتے ہیں کہ ایک شیعہ نے کہا یہ جو ہم گھوڑا نکالتے ہیں یہ حضرت حسین کے گھوڑے کی نسل سے ہے اچھا تو ایک نسل سے یا سارے ملک میں نسل سے ہیں وہ تو ہر جگہ گھوڑا نکالتے ہیں تو حضرت حسین کے گھوڑا کتنی نسل چھوڑ گیا اور حضرت حسین تو گھوڑے پہ گئی نہیں کربلا اونٹ نکالا کرو آپ تو اونٹ پہ گئے تھے یہ بے وقف گھوڑا نکالتے ہیں حضرت نے گھوڑے کا سفر ہی نہیں کیا اونٹنی پہ سفر کیا آپ نے اللہ علیہ السلام کو یمن سے واپسی پر کافی تحفہ تحاد دیئے گئے جس میں ایک مرتجز نمی گھوڑا بھی تھا جو بیمار تھا امام علیہ نے صلی اللہ علیہ وسلم اس گھوڑے کو لے کر مدینہ آگئے جیسے ہی بی بی پاک سیدہ نے جو قیدانے مرتجز کو کھلائے تو اس کو شفاہ عطا ہو گئے مرتجز مولا حسین نے صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آخری دم تک وفا کرتا رہا جو کربوگرہ سے جب ابن زیاد اپنے مانون رشکر کے ساتھ مرتجز کے پیچھے دوڑا تھا تو دوڑتے دوڑتے مرتجز ایک گار میں جا چھپا جیسے ہی ابن زیاد کے سپاہی اس گار میں پہنچے تو دیکھا نہ تو ہم مرتجز ہے اور گار بھی وہاں سے بند ہے اور آج تک وہ مرتجز پڑھ دائے گئے پت میں ہیں جو صاحب الزمان کے ساتھ نظور فرما کر آئے گا بھی مولانی عزیم مدد موسیقا